مرحیم اسیم کنورس کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے یہ میری بیٹی ساتھ کھڑی ہے جی اپنے بابا کا گلاس لگا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بس میں آج بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے چکن وغیرہ چکن اور چھوٹی پیاز یہ ہے جی چکن اور اس میں ہم تھوڑی سی چھوٹی پیاز بھی ڈالیں گے تھوڑا سا شورما بھی رکھ لیں گے تاکہ اچھا ہوتا ہے اور چمچ نمک نمک مچیں گے میری بچے ہلکی کھاتے ہیں اس لیے میں ہلکی ہی ڈالتی ہوں اس کو اب اچھے طریقے سے دھون لیں گے جو کہ کل میں نے بنائی تھی چکن اور اربی اس میں سے ہاپ میں نے رکھی تھی اور ہاپ میں نے کہا آج بنا لوں گی اس لیے آج بھی ہاپ بنا رہی ہوں زندگی کے دھونے در مکڑھ ہوں دیارہ ساڑے گیا نگا ٹائم ہے اور بچے بھی آ جاتے ہیں جن دی ہی آگے سے تاکہ بچوں کو کھانا جائینا تیار ہی لے یہ بچے طریقے سے اسے جو لیں لینا آج تو دھوپ بھی بہت سے هی تیز ہیں لیکن بہار ہوا چل رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی گا بھی کہ بہار چندے ہوا اسے اچھے طریقے سے ہم مون لیں گے ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے یہ دیکھیں جی دھوپ ہے بہت تیز گرمی ہے آج کچھ زیادہ ہی دھوپ ہے ہوا ہے لیکن ہلکی ہے اتنے زیادہ ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں جی دھوپ میں کچھ خراب بھی ہو رہے ہیں کچھ صحیح بھی ہو رہے ہیں دھوپ ہے بہت ہی اور پانی تو میں انہیں ماشاءاللہ سے ڈیلی ہی دیتی ہوں بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے ہی یہ ہے لیمو جیسے کہ ہم نے لیمو ہو گیا ہے یہ بھی دھوپ کی وجہ سے تھوڑا سا ایسے ہو گیا ہے خراب باقی اوپر سے صرف ہو ایسے تھوڑا سا باقی یہ سارا جو ہے اچھے پتے وغیرہ آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ہم نے ہو گیا ہے لیمو اور یہ ہے خجور یہ خجور بھی ماشاءاللہ سے اگ رہی ہے اور کافی بڑی ساری بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ اچھی ہے جو خجور یہ دیکھیں اس کی تھوڑی چھاؤں بھی ہو جاتی ہے بہت اچھی ہے اور یہ بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہے میں ساتھ ٹھاری ہے میں نے کہا بیٹا کچن میں گرمی ہے آپ اندر چلی جاؤ پنکے میں کچن میں تو ایسا ہی گرمی ہوتی ہے تو میں ساتھ ٹھاری بھی ہے کہ امی میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے بیٹا آپ کا چلی جاؤ میرا بیٹا جنمی ہے ادھر تو یہ جنس میں میں نے ڈالی ہے چھوٹی چھوٹی پیاس کھلک کھلک کھشور واہ ہو اور یہ چھوٹی پیاس تو اچھی رکھتی ہے مجھدار بن جاتا ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اس سے اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد اس کو پانی ڈال دیں گے ڈھکن ڈھن دیں گے اور جو یہ ڈل جائے گے تو وہ تیار ہو جائے گا ماشاءاللہ سے ساللہ یہ کیونکہ میرے بچوں کو پسند رہے ہیں کیونکہ میرے بچوں کو پسند رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اور کتنا اچھا اچھا اس لگ رہے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اپنے گرم میں خجور بھی ہوگائی ہوئی ہے لیووں بھی ہوگائی ہوئی ہے اور دھوپ ہی ہے موسم بھی آپ کو دکھایا ہے ہلکی سی روکھانس ہوگی ہی تھی تھوڑی دھوپ ہی خراب ہوئی ہیں پھر انچالر ٹھیک ہو جائیں گے موسم جیسے چینج ہوتا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح ہوں گئی اور ابھی پانی دیتے ہیں دیلی پانی دیتے ہیں انساءاللہ تھی ہو جائیں گے پہلے سے پھر میں انچاللہ آپ کو دکھاؤں گی ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہو گئے ہیں آپ تو پودے جیسے کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ہلکا سے میں نے اس میں ڈال دیا پانی اور ہم اسے ڈھک دیں گے ڈھککن تاکہ اچھے طریقے سے گز جائیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر کا بھی دکھاؤں گی تھوڑا سا پینٹر مارا کروانے بہت خراب ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی دکھاؤں گی یہ ذرا اس میں پانی ڈال کے اپنے ڈھککن ڈھک دیتے ہیں یہ میری بیٹی کو گرمی لگ رہی ہے اور بوتل ہاتھ میں ہے اور مو بھی دھو رہی ہے گلاس سوپر لگائی ہوئی ہے میں نے کہا تو بیٹا آپ کمرے میں چلی جو پنک کھا چلا رہا رہا ہوں نہیں میرے ساتھ کھاری ہوئی ہے تو گرمی لگ رہی ہے میری بیٹی کو اس لیے مو دھو رہی ہے اور پانی بھی پی رہی ہے ساتھ ساتھ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ رات میں تو اچھا موسم ہو جاتا ہے ٹھنٹک بھی ہو جاتا ہے دن کے ٹائم دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے رات میں تو موسم ہو جاتا ہے اچھا لیکن دن میں ذرا دھوک ہوتی ہے کبھی دھوک ہوتی ہے کبھی اچھا موسم ہوتا ہے اسی وجہ سے تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے کافی اور اب ہم ذرا کمرے میں بیٹھتے ہیں کہ بہت ہی گرمی ہو گئی ہم جا کے دیکھتے ہیں سالن ہمارا ہو گیا اور کا سالن تیار ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا ہے ہمارا سالن تیار اور صبح کے روٹے پڑی ہے ہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں کیسے بنائے کیا بٹا کرام ہوگا چینل کو سبسٹرائک کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا دعا میں بھی یاد رکھئے گا اپنا خیال بھی رکھئے گا یہ کتنا زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ سے گرم ہے یہ بوٹی اور یہ اچھے طرقے سے گل بھی گئی ہے یہ بوٹی ہے اور چینل کو سبسٹرائک لائک کر دیں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں کومیٹ بھی لکھ دیا کریں اللہ حافظ